بسم اللہ الرحمن الرحیم، گائٹنگ کے ٹیٹرمیر ٹو کی پارٹ فور کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مومنٹس ہوتی ہیں ایک ایمی بوائیڈ مومنٹ اور دوسری سیلیری مومنٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ایمی بوائیڈ مومنٹ سے ایمی بوائیڈ مومنٹ کونسی مومنٹ ہوتی ہے خاص طور پہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ انجری ہوئی ہے بلڈ سے ڈبلیو بی سیز نکلے پھر یہ ڈبلیو بی سیز اس سائیٹ آف انجری تک جاتے ہیں یہ جو ڈبلیو بی سی نے ٹیول کیا اس کو ہم ایمی بوائیڈ مومنٹ کہتے ہیں اس کو ہم ایمی بوائیڈ کیوں دیئے کیونکہ اسی طرح کے مومنٹ ابیبہ کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ہلکا سا میکنزم بتایا ہے اس مومنٹ کا اور پھر انہوں نے ڈیٹیل میں میکنزم بتایا ہے تو ہم ڈیٹیل میں میکنزم ڈسکس کرتے ہیں اس ڈیاگرام کو دیکھ لیں یہ اولی ڈیاگرام ہے لیکن زیادہ بہت ہے میں یہاں پہ کچھ اثر نہ نہیں سکوں گا اس لئے میں آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر یہی ڈیاگرام ڈراغ کر کے سن جاؤں گا یہ آپ کے پاس ایک ٹیشو موجود ہے اور اس کے اوپر یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے ٹھیک ہے اب اس سیل کے اندر مختلف آپ کے پاس ویسیکلز موجود ہیں ٹھیک ان ویسیکلز کے اندر ریسپٹرز ہیں یا آپ کہہ لیں سٹکی مٹی سٹکی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں میں ابھی سمجھنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں اب ہوگا کیا مثال کے طور پر جنابے والی اس سیل نے موو کرنا ہے اس سائٹ سے اس سائٹ پر ٹھیک اب آپ کو سمجھا کہ اس سائٹ پر سے موو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ویسیکلز ادھر جا کے فیوز ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی اس سائٹ پر ممبرین انکریز کرنا شروع ہو جائے گی یا ہم اس کو نام دیتے ہیں سوڈوپورڈ فارم ہونا شروع ہو جائے گا وہ کس طرح سے فارم ہوگا اب جس طرح یہ والی ہے نا ویسیکلز اس نے آکے ادھر ٹاچونا ہے اور ادھر ٹاچو کے اس ممبرین کے ساتھ اس نے مل جانا ہے ٹھیک ہے تو حقیقت میں وہ ہوگا کس طرح سے کہ یہاں پہ ممبرین تھی تو یہ ویسیکلز کی ویسے ممبرین کا سائٹ چھوڑا سا انکریز ہو گیا اور اس کے اندر جو ریسیپٹرز موجود تھے وہ باہر ریلیز ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک اور آئی گی آپ کے پاس اور وہ بھی یہاں پہ آکے اٹیچ ہوگی یعنی ممبرین اس سائٹ پہ جو ہے وہ انکریز کرتی چلی جائے گی تو میں آپ کو ڈراؤ کر کے دکھائیتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ جو ممبرین ہے وہ انکریز کر گئی میں بھی شو کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ یہاں سے ویسیکلز آ رہی ہیں اور وہ ادھر کھلتی چلی جا رہی ہیں ایک سوٹسز ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں پہ سبسٹسز ہیں وہ باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں یہ جو ایک آگے کو بڑھا ہے نا اس کو ہم کیا نہ دیتے ہیں سوڈو پورٹ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا اور یہ آگے پاس ریسیپٹرز اس سائٹ پہ ریلیز ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ریسیپٹرز کی ریلیز ہونے سے ہوگا کیا یہ جو ریسیپٹرز ہے نا یہ جا کے ٹیشو پہ چپک جائیں گا یہ جا کے ٹیشو پہ اٹیچ ہو گئے یہاں پہ جی دونوں جگہ پہ ٹیشو پہ یہ ریسیپٹرز اٹیچ ہو گئے ٹھیک ہے پھر یہ جو سیل ہے وہ ان ریسیپٹرز کو چپک جائے گا یہ وہاں جو سوڈو پورٹ بنانا وہ ان ریسیپٹرز کو یہاں پہ چپک جائے گا اب یہ دیکھیں یہ سیل تھا اس نے ایک سوڈو پورٹ بڑھایا سوڈو پورٹ بڑھ کے ریسپٹرز ریلیز کیے ان ریسپٹرز پر چپک گیا اب یہاں پر سیل چپک کے باقی سارے سیل کو کھینچ لے گا اس طرف باقی سارا سیل بھی ہلک 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 ہے اثر موز کنا شروع کر دے گا یہ تو جس سیٹ پر بڑھڑ ہے اس سیٹ کی بات ہے اس سیٹ پر کیا ہو رہا ہے باہر تھوڑے سے ریسپٹرز موجود تھے اس سیٹ سے وہ ریسپٹرز جو ہے وہ آپ کے سیل کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ریسپٹرز آئے جناب سیل کی ممبرین کو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑی سی انٹری کرنی ہے یہاں پر سیل کی ممبرین اس طرح کی ہو گئی اس کے اندر یہاں آگے پاس ریسپٹرز جمع ہو رہے تھے کرتے کرتے یہ آگے پاس ویسیکل بن گیا اور ویسیکلز ادھا سے در موو ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اس سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس اور آہستہ ایسا جو ممبرین ہے وہ اس طرف کو ٹریول کرتے لی جا رہی ہے یہ ظاہری سی بات ہے جب آپ کے بیسیکلز ادھا سے بننا چاہے ہیں اور اس طرف بیسیکلز وہ نکلنا چاہ رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں سیل ممبرین کو انکریز کرتے لی جا رہی ہیں ادھر کیا ہو رہے ہیں انڈو سائٹوسس ریسپٹرز سیل کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی ریسپٹرز نہ رہے جائیں سیل کا ادھر سے کوئی تعلق نہ رہے جائے سارا سیل آگے چلا جائے اور یہاں پہ کیا ہو رہی ہے ایگزو سائٹوسس جو ریسپٹرز ہیں وہ سیل سے باہر نکل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چھپکتے ہیں اور یہ پیسٹ کر کے تو باقی سیل کو بکھیں باقی سیل کو کھینچنے کے لیے ایکٹن پروٹین آپ کے پاس موجود ہوتی ہے مقدار میں ایکٹن پروٹین ہوتی مولیکیوز کی فارم میں اکیلی بچر ہوتے کئی دفعہ کنٹریکشن نہیں کر پاتی لیکن دوسری پروٹین جس طرح ہم کو پتا ہے مسل کے اندر ایکٹر مائوسن مل کے کام کر لیتی ہیں تو یہاں بھی مائوسن وغیرہ مل جاتی ہے اور یہ ایک پلنگ افیکٹ رکھ لیتی ہے تو یوں اس سیل کو پل کر لیا جاتا ہے اور یہ سیل اس طرح آنا شروع ہو جاتا ہے یاد رکھیں ویسیکلز یہاں سے انٹر ہو رہی ہیں یا ریسیپٹرز یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ نکلتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ سالہ سیل یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا پھر مزید سوڈو پورٹز ہے اور یہ سیل اس سائٹ پہ ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا زیادی سی بات ہے یہ جو کنٹریکشن کرتے ہیں یہاں پہ اب یہاں سے چپک کے چپاکی سل کو کھینٹس کا یہاں پہ لانا ہے کنٹریکشن کرنی ہے یہ جو مومنٹ ہے اس کے لئے ایٹی پی بھی یوز ہو گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ایکٹر پسٹس ہے اس کے لئے ایٹی پی یوز ہو رہی ہوتی ہے کئی وہ پوائنٹس ہے جو آپ کے پاس گائٹر میں یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہوئے تھے جیسے کہ یہاں پہ رہاں نے سائٹ پہ نے بتایا کہ سیل میں برین ایک سائٹ پہ انکریز کرنا شروع ہو جاتی ہے دوسری بات رہاں نے بتایا ہے کہ اٹیچپنٹ ہوتا سوڈو پورٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں نا یہاں کے پاس ریسپٹر آگے یہاں پہ یہ جو سوڈو پورٹ بناتا ہے اس نے یہاں پہ اٹیچ ہونا شروع کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں انڈو سیٹوسیز یہاں پہ وہ ایکڈو سیٹوسیز ہوتی تلہ جا رہا ہے اور یہاں کے پاس ریسپٹرز نکل رہے ہیں ریسپٹرز بائنڈ کر رہے ہیں سوڈو پورٹینز سے موو کرتا تلہ جا رہا ہے ریسپٹرز پروٹینز کا ذکر کر دیا پھر اسی طرح سے آگے ایکٹرز کا ذکر آگیا ایٹی پی کا ذکر آگیا تو یہ سارے چیزیں وہ تھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی اب کون کون سے سیل ایمی بوائیڈ لوگ کو مجھ سے شو کرتے ہیں آپ کی بوڈی کے لئے کون کون سے سیل اس طرح سے موو کر رہے ہیں کون بہت زیادہ سیلز نہیں ہیں فیو سیلز ہی ہیں فیو بیسکلی نمونک ہے ف ای و ف سٹینڈ فور فیبرو بلاس فیبرو بلاس جب بھی کچھ ڈیمیج ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ انہیں موو کرنا ہوتا ہے اس ایریا کو رپیئر کرنے کے لئے فیبرو بلاس پروو کرتے ہیں فیو کا ای فور آپ کے پاس آگیا ہے ایمبریو کے اندر جو سیلز ہیں ایمبریو میں زیادہ سی بات ہے کبھی کئی دیویلومنٹ ہو رہی ہے کبھی کئی دیویلومنٹ ہو رہی ہے سیل بچارہ بنتا ہے کم 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 ہوتا ہے اسی طرح ایمبریویلومنٹ کو ترول کر رہا ہوتا ہے اور دیویو سٹرانسپور آر وائٹ بلڈ سیلز یہ تو میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں پہ انجری ہوتی ہے اس سائٹ پہ ویویلومنٹ نے پہنچنا ہوتا ہے لہذا ایسے بھی آپ کو بتاتے ہیں ٹیشو میکروفیز بننے کے لئے ٹیشو کے دیویویلومنٹ نے ٹیشو کرنا ہوتا ہے تو فیو سیلز ہی ہوتے ہیں جو ایمبریویلومنٹ شو کرتے ہیں فیو آگے پاس نیمونک ہو گیا ایک سیلز اس نیمونک میں نہیں آسکے نا وہ یہ تھے جرمیل سیلز اسکین سکین میں بھی ایک انجری ہوتی ہے تو اردگر کے سیلز وہاں پہ چلے جاتے ہیں ایمبریویلومنٹ شو کرتے ہیں تو چونکہ فیو بہت اچھا نیمونک بن رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ایک نہ بھی یاد رہا تو خیر ہے تین تو یاد رہیں گے نا آگے جاتے ہیں کنٹرول آف ایمبریویلوموشن کیمو ٹیکسز یہ جو سیل تھا جو ایک طرح فوڈ اپورٹ فارم کری جا رہا ہے پاگلوں کی طرح ایس طرح بڑی جا رہا ہے ریشیپٹرز ریلیز کر رہا ہے اور پوری جان مار رہا ہے ایٹی بی بھی یوز کر رہا ہے ادھر ٹیول کر رہا ہے اس کو ایسی کیا کیامت پڑ گئی ہے کہ ادھر جا رہا ہے تو وہ جو میں کرنا ہے وہ آگے پاس بیسیکلی کیمو ٹیکسز ہوتا ہے کسی کیمیکل کی وجہ سے ایسی مومنٹ ہوتی ہے دو طرح کیمو ٹیکسز ہوتا ہے پوزیٹیو کیمو ٹیکسز یا نیگٹیو کیمو ٹیکسز پوزیٹیو کیمو ٹیکسز کا مطلب ہے ادھر کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے محبت کی وجہ سے یہ اس کی طرف ٹیول کرتا جا رہا ہے ادھر کوئی ایسا کیمیکل ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ اس کی طرف جاتا تلہ جا رہا ہے یہ ہے پوزیٹیو کیمو ٹیکسز کیمیکل کی طرف موومنٹ ہونا ہے نیگٹیو کیمو ٹیکسز کا مطلب ہے ادھر کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے یہ بچرا جاتا ہے جس سے اس کو نفرت ہے یہ بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے کہ یار تمہاری بیر بانے مجھے چھوڑو اور یہ ادھر جانا چروع ہو گیا ہے تو کیمیکل سے دور موو کرتا ہے کیمیکل سے دور موو کرنے کو ہم کرتے ہیں نیگٹیو کیمو ٹیکسز تو دو طرح کیمو ٹیکسز ہوتا ہے پوزیٹیو کیمو ٹیکسز اور نیگٹیو کیمو ٹیکسز وہ چیز آپ نے ڈسکس کر لی رائٹ تھی بس یہ جو مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہی کوئی میمبرین میں ایسی مسئیبت پیدا کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ میمبرین ایگزوسٹ آسوس کری جا رہی ہے کری جا رہی ہے یہاں پہ میمبرین میں ہی دیکھ لینا سارا فرق تو سارا میمبرین کی ویسے ہی ہو رہا ہے تو یہ جو کیمیکل ہمیں لگتا ہے یہی کوئی ایسا کام کرتے ہیں بارال اگزیکٹ میکنزم ہمیں کوئی پتا نہیں ہے مطلب اگزیکٹ لی میں یہ نہیں پتا کہ کیمیکل ایسا کیا کرتا ہے جس کی ویسے ہی مومنٹ ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں سیلیلی مومنٹ کی طرف یعنی سیلیہ کا جو موشن ایس کو ڈسکس کرتے ہیں پہنی بات رہی میں رکھنی ہے یہ ایک وپ لائک مومنٹ ہے ایک وپ لائک مومنٹ ہے اچھا یہ جو سیلیہ ہے یہ باڈی میں دو جگہوں پہ بیسیکلی ہے جو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے نمبر ایک آپ کا ریسپاریٹری ائر ویس اور نمبر دو آپ کی یوٹرین ٹیوبز ان دونوں جگہ پہ اس کا کیا فنکشن ہے وہ وائٹ بورڈ میں اسپلین کرتا ہوں یہاں پہ جب کا ریسپاریٹری ائر ویس ہے اس کے اندر جو سیلیہ ہوتا ہے یہاں پہ سیلیہ لگاوہ ہوتا ہے یہ سیلیہ اس طرح پروپیل کر رہا ہوتا ہے کہ میوکس کو باہر نکال رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو میوکس ہے اس کو یہ باہر کے طرف پوش کر رہا ہوتا ہے اور میوکس تقریباً ون سنٹی میٹر پر منٹ کی سپیڈ سے باہر کو جا رہا ہوتا ہے یعنی ہلکہ کا میوکس باہر کو موف کر رہا ہوتا ہے یہ تو اس کے ریسپاریٹری ائر ویس میں مومنٹ ہو گئی دوسرا یوٹرین ٹیوب میں کس طرح سے یہ رول پلے کر رہا تو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس یوٹرین ٹیوب ہوتی ہیں اور یہاں اووریز میں آپ کے پاس اووم بن گیا ہے تو یہاں کا جو سیلیہ ہے وہ اس فلویڈ کو باہر کے طرف موف کرتے ہیں تاکہ جو بھی اووم ہے وہ آلٹی میٹلی آپ کی یوٹرین کیوٹی کے انہیں چلا جائے تو یہاں بھی ایک مومنٹ ہوتی ہے جو کہ فلویڈ کو یوٹرین کیوٹی کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ سیلیہ کا یہ فائدہ ہو گیا اچھا یہ بات انسکنس کرنے کے بعد آگے آپ جاتے ہیں کہ سیلیہ ہوتا کس طرح کا ہے وہ ہیئر رائک ہوتا ہے سیل میں سے تقریباً دو سے چار مایکرو میٹر باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور ایک سیل کے اوپر کئی سیلیہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح اپیتیلیل سیل کے سرپس پر وہ کر رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ سیلیہ بھی لگے ہو سکتے ہیں پھر اگر سیلیہ کا کروس ایکشن کی ہے دیکھو کٹ کے دیکھا جائے تو آگے یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا سیل سے سیلیہ نکلا ہوئے کتنا دو سے چار مایکرو میٹر کو پتہ نکلا ہو سکتے ہیں اور ہم نے سیلیہ کو کٹ کے اس کا کروس ایکشن دیکھا تو ہمارے پاس 11 مایکرو ٹی بیولز آئے جن میں سے 9 مایکرو ٹی بیولز یہ باؤنٹری کے قریب دبل ٹی بیولز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤنٹری کے قریب ایٹ کی طرح کی شیئے بنی ہوئی ہے یہ ایک دو تین چار نائن مایکرو ٹیبیولز اردگیت اور دو سینٹر میں سنگل ٹیبیولز موجود ہیں ٹھیک ہے تو دو سنگل ٹیبیولز ہیں اور نائن ڈبل ٹیبیولز ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا سیلیا کا کروس ایکشن اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیزل باڈی ہے بیسکلی جہاں سیل کے اندر سیل میبرین کے پھلکل نیچے بیزل باڈی ہے جہاں سے یہ سیلیا کا آغاز جو سیلیا کو بیس دے رہا ہے یا جہاں سے سیلیا کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ آپ نے ایک بریف سا سیلیا کا سٹرکچر دیکھ لیا یہ سیلیا ایک سیکنڈ میں تقریباً دس سے بیس دفعہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا پھر سیلیا کا نا فلیجلم کے ساتھ ایک کمپیرزن سے کیا رہا ہے وہ کہہ رہے ہی دو کہ سپرم کا فلیجلم ہوتا ہے یہ بھی تقریباً سیلیا سے سیمیلر ہوتا ہے صرف دو بیسک سے فرق ہیں وہ دو یہ ہیں کہ فلیجلم بہت لنٹی ہوتا ہے یعنی لنٹ کافی زیادہ ہے فلیجلم کی اور سیلیا کی بہت چھوٹی ہے پہلا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ سیلیا میں وپ لائک مومنٹ ہوتی ہے اور فلیجلم میں کوسی سائنوسائیڈل ویبز ہوتی ہیں جس طرح سے یہ موو کر رہے ہیں اس میں فرق ہے اور جو ان کی سائز ہے یا لنٹ ہے اس میں فرق ہے باقی سٹرکچر وغیرہ وہ باقی ساری چیزیں کافی اتک سے ملے رہے ہیں اب سیلیا کے موشن کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی بریف سی بڑے کومن سی واپتہ ہی ہے وہ یہ کہ جب سیلیا فورڈ موو کر رہا تھا تو وہ یوں تیزی سے موو کرتا ہے اور جب بیکپورڈ موو کر رہا تھا تو وہ آرام سے موو کرتا ہے یعنی اگر اس نے فلویڈ کو یہاں سے یہاں بھیجنا ہے تو جب یہ یوں موو کرے گا تو فلویڈ آگے کو جائے گا اور جب واپس آئے گا تو فلویڈ کو خاص ریک نہیں پڑے گا پھر یوں موو کرے گا اور پھر واپس تو آہستہ آہستہ جب فلویڈ ہے وہ آگے سے آگے موو کرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ فورڈ جو ہے وہ اس طرح جھٹکے سے کرتا ہے اور واپس بڑے پیار سے پریمزیات یوں اس طرح کرتے کرتے ہیں یہ فلویڈ کو آگے کی طرف موو کرنا شروع کر جاتا ہے تو یہ دو باتیں انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں کہ فورڈ سٹروک فاسٹ فورڈ سٹروک اور سلو ریورس سٹروک کیا تھا یہ انہوں نے آپ کو سیلہ کا لیے بتا دیا اب یہ جس سٹروک ہوتی ہے سیلہ کے موومنٹ کا گھر ہوتی ہے اس کا میکنزم کیا ہے میکنزم سیلیری موومنٹ چھے پوائنٹس انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور پہلے تو بات یہ ہے کہ میکنزم کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے جس طرح ایمیویڈ موومنٹ کا میکنزم انڈرسٹوڈ نہیں ہے لیکن چھے باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے پہلی بات فرسٹ ایکزونیم کیا ہوتا ہے وہ میکنزم دیکھیں یہ آپ کے پاس تھے نیا مائیکرو ٹیویوز سٹروک سے پڑا تھا نا یہ جو مائیکرو ٹیویوز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں وہ کچھ ڈائینین پروٹینز ہوتی ہیں جن کا بھی ہم نے پڑا مختلف پروٹینز ہے جو اس کو ایک نیٹورک بنا جاتی ہیں یہ جو ایک نیٹورک ہے پروٹینز کا اس کو ہم نام دے دیتے ہیں ایکزونیم سیکنڈ پرنٹ نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سارے یہ جو میمبرین وغیرہ سیلیا کی سب کو ریموو بھی کریں صرف ایکزونیم چھوڑ دیں اور اپروپیٹ کنڈیشنز دے دیں تو بھی سیلیا بیٹ کرتا رہے گا تیسرا پرنٹ یہ بتایا ہے کہ وہ اپروپیٹ کنڈیشنز ہے کیا یعنی صرف ایکزونیم کب بھیٹ کرے گا اگر ایٹی پی اویلیبل ہو اور آئینک کنڈیشنز یعنی کہ مینگنیشن اور کیلشن وغیرہ اویلیبل ہو تو چوتھی بات انہوں نے یہ بتایا ہے کہ موومنٹ ہوتی کس طرح سے ہے وہ کس طرح سے آپ کے جو فرنٹ سائیڈ پر مایکرو ٹی بیولز ہیں وہ مووو کر جاتے ہیں سلائیڈ کر جاتے ہیں اور جو بیک سائیڈ پر وہ مووو نہیں کرتے اب بیسی کیلئے اگر آپ دیکھیں کنسیڈر کریں یہ کچھ اس طرح کا سیلیا ہے میں اگر آگے ان تین انگلیوں کو چھوٹا کر دوں اور ان تین انگلیوں کو اپنی جگہ پر رہنے دوں تو کیا ہوگا ان کو میں چھوٹا کروں گا تو یہ اس طرح کو موو کر جائے گا دیکھیں نا ویسے میں چھوٹا کرنے سکتے نا اپنی انگلیوں کو یہ اگر شرنگ ہوں گی تو یہ شرنگ کو اس طرح سے کچھ یہ موومنٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے اس کی فارورٹ شروک ہوتے ہیں یعنی کہ ہاف جو ہیں وہ موو کر جاتے ہیں سلائیڈ کر جاتے ہیں اور ہاف سلائیڈ نہیں کرتے اس کی وجہ سے آپ کی سیلیا کی موشن ہو جاتی ہے پانچوہ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ کے ڈائنین آرمز بہت زوری ہوتے ہیں ڈائنین ایک پروٹین ہے ڈائنین وہ پروٹین ہے جو کہ ان مائکروٹیوز کو آپ اس میں ملا بھی رہی ہوتی ہے اور یہ وہ پروٹین ہے جو کہ ایٹی بی کو یوز کر رہی ہوتی ہے آپ نے پڑھا کا مسئل کے اندر ایکٹن مائلسین وہ جو سارا ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا گلوبل ہیڈز تھے ہے نا وہ موو کیا کرتے تھے کچھ اسی طرح کا کام یہاں پر ڈائنین آرمز کا بھی ہوتا ہے یہ ایٹی بی کو یوز کرتے ہیں موشن کو جنریٹ کرتے ہیں سیلیے موومنٹ کاؤز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمبل سی بات تھی آگے انہوں نے ایک ہی بیسک سی بات بتائی ہوئی ہے کہ ہمیں اگزیکٹ تو میں قدر نہیں پتا اور بتا جن لوگوں میں جنیٹیکلی ابنورمل سیلیا ہوتا ہے نا ان کے اندر یہ درمیان والے یہ جو سنگر مائلسین یہ نہیں ہوتے اور جو سنگر والے یہ درمیان در نہیں ہوتے تو ان کے اندر سیلیا بیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سنگر مائلسین ان کا بھی سیلیا کے بیٹ کرنے میں کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہوگا کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا ٹھیک ہے یہ ملی بات تھی تو تینک چیو ایویو اچھے لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سپرائب کیجئے گا اللہ حافظ